اللہ اکبر جانور نے بھی پیتان لیا جانور نے تککل نے بھی پیتان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آسان ہے آج کا انسان جانور سے بھی کلا پتر ہے جو امام علیہ وسلم کی سمیر تصمیر گزداری کرتا ہے آپ نے سنا ہو گیا فراز کے بدبخت شہن شاہد صدر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کنانے کا حکم دیا ہم خرانستانوں کو کہنا چاہتے ہیں ربی کعبہ کی قصر مسلمان حقیق پرداش کر سکتا ہے مسلمان زانی ہو سکتا ہے بطول زانی شرابی ہو سکتا ہے چوڑ ہو سکتا ہے راکو ہو سکتا ہے داری ہوتا ہو سکتا ہے اللہ کی قصر لیکن اس کی امام کی حالا وقت پتہ پتہ چلتا ہے جب کوئی مانک و نمیان کی شام میں خسابی کرتا ہے یہ کیا پتہ چلے گا یہ تجھے بار میں چوڑے گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جلاللہ اللہ علیہ وسلم جلاللہ جلاللہ میں اکثر کہاں کرتا ہوں مسلمان ملہ کار ہو سکتا ہے کن بھی تیرد نہیں ہو سکتا آپ میں نے سنا مادین جو دینے تانیہ بڑھے طرح راہے والا یا بہے کترے راڑ پال بزماث لے راڑ پال بزماث لے امام علمبیہ کی سالے اکدوس میں دوستان بھی تھی رات کی وقت آ کر گھر میں چھر رہا کلاب آئے سادی قریب آ چکی ہے اممہ اٹھ کی آئی بیٹا کیا بات ہے کہنے لگی اممہ آج مجھے کچھ نہ کہے تجھے نہیں بتا آج میں امام علمبیہ کے اوپرے کترے برواس لے میں آج اس کترے کو ختم جہاں نمازل کرنے کے لئے تیاری کر رہا ہوں مائے کے برمان یہ ہوتی ہے دعا کرو اللہ پاکہ آج کی سنفت میں عزیر اہلت والی مائے پیدا پروائے مانے تا بیٹا اگر یہی بات ہے تو یاد رکھنا کہ اس کتے کو چھوڑ کے نہ آنا ورنہ خود دھر نہ آنا ورنہ میں تجھے اپنا دور ناپ نہیں کروں گی اللہ پاکہ آج میں تیرے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں عدالت کے سر میں ایک بیان دے کہہ رہے کہ مجھے سجد عطا رضا شاکھاری کے بیان سیتی پر انگیزتہ کیا کہ مجھے ہوش نہیں کہا تجھے چھوڑانا میرا کام ہے آج یہ مطین نے کہا اوہ مطین صاحب آپ کیا کہہ رہی ہیں ساری جنتگی میں بھی ہوش رہا ہوں مجھے تو ہوش ہی صرف رشیب کا بتایا مجھے تو ہوش ہی بخاری میں دلائیا تجھے کیا بتا جب میں جہل کے اندر ہوں روضا مرہا تو امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواہ میں تشریف لاکھا مجھے تو ہی زیارت کا شرک دے اور جب میں افیرات ہوئی آج یہ مطین صحیح بڑا خوش ہے جہلہ نے پوچھا آج یہ مطین ہے سارے تو پریشان ہوتے ہیں تو بڑا خوش ہے کہنے لگا اوہ جہلہ تجھے کیا بتا امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے تھے اور میں خواب میں آگا رہا ہے ہم میرے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جونے میں رہتے ہو رہایا بیٹا اب تیرے وقت ہے یہ تقریب کا فتح ہو چکا ہے فرمائے محمد الرسول اللہ اپنے صحابت کے ساتھ رہے اتبال کروں گا نعرے تکبیر نعرے تکبیر ماجدارے ختم نبوت غازی علم و دین حادت غازی علم و دین اتبال کروں گا اتبال کروں گا آج تیرے پر اپنی قسم میں کہتا ہوں مسلمان گناہ گار سے گناہ گار ہو شرابی سے شرابی ہو دنی دین تو اس کو کوئی پتہ نہ ہو لیکن فرمائے کہ حضور صلی اللہ علم و دین کی محبت کے باری آتی ہے وہ جان دینے کے لیے کی تیار ہو جاتا ہے آج مصر میں بیٹھ کر مصر بادر کرو اور اللہ کو حاضر حالت کر کے کہو اللہ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علم کی عزت کی خاطر جانتی قربانی تیری پڑی تو دیں گے مرات کو سیوہ کرانا پڑا تو کرائیں گے بیوی کو بیوہ کرانا پڑا تو کرائیں گے پچھو کو یقین کرانا پڑا تو کرائیں گے اللہ لیکن سیرے محمد کی عزت میں آج لگانے دیں گے بادا ہے سب کا میں اپنے بجنان سے کہتا ہوں اللہ پر انشاءاللہ ان حضرات کی یہی محبت ضرور کرے گا اور میدان محصر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حال ایک خنہ بار امتی کے باروں سے بگڑ کے کہیں گے میرا امتی دعا انہیں میرے اوپر اپنی دعا کو پڑا کرنے کا محصد میں وعدہ کیا اور اس فرانس کے بدبخت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاکے بنانے کا حکم دیا ہے آپ کو بتائیں میں نے ایک رپورٹ پڑی ہے دو ہزار ویس کی شروع میں فرانس کی آبادی میں رپورٹ آئی ہے ساٹھ فیصد اس کی آبادی ایسی ہے جس کے ماں اور باپ کا کوئی بتائیں جس کے ماں اور باپ کو پتہ نہیں ہوں گا وہ امام علیہ وسلم کی توہین ہی کر سکتا ہے اور جو فرانس کا موجودہ صدر ہے اس کے بارے میں نے کون کو یہ سر بتاتا ہوں کہ پندرہ سال کا ایک بچہ ایک سکول میں آپ یہ چاریس سالہ ٹیچر کے ساتھ بتائی کرتا چاہے ہیں یہ سن 1993 کی بات ہے انہیں انہیں سدریانی کی بات ہے تو سکول والی کو پتہ چلا ہم نے نکال دیا سکول سے تو یہ ٹیچر کسی دوسرے سکول میں چلے گئی وہ بچہ پندرہ سال کا ہے اب کچھ نے چاریس سالہ ٹیچر تھی اس کے آن رہی دو بچے تھے اور وہ کس کس صدرہ نمائے سے پڑے تھے یہ بھی وہاں پہنچ گیا اس کے خامد کو پتہ چلا پاچھ چھ سال کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دراب دے دی اس مددار میں لاکر اس لڑکے سے نکال کر لیا اس لڑکے سے شادی نکال اس نکال کرنا تھا وہ تو آن ریٹی گہ رہے تھے اور پتہ ہے وہ کندرہ سالہ لڑکا کون تھا جو آج موجودہ فرانس کا صدر ہے جو ایسا بگبت ہو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بگبتوں سے تمام صفارتی تعلقات خدر کیے جائیں ان کے صفیر کو یہاں جوابوں پر ہی دیا جائے ہمیں ایسے بگدار لوگوں کے ساتھ صفارتی تعلقات کی کوئی کرنے اور ہمارے پاس نے ہوتا رب حکمر کی قسم یا ہم کی جان لے کے رہتے ہیں ان کی جان قرمان لیکن ہمارے پاس میں ایک بات ہے صفارتی تعلقات کی جائے ان کے اندر جو بسنگو آتے ہیں ان کا بڑا ایک پمپ ہے ٹوٹل پمپ کے نام سے اس سے بٹروڑا نہیں ہوا ہے ان کا ایک بسکوٹ ہے ٹی ایو ای سی تک کے نام سے اس کا استعمال نہیں کرنا ان کا ایک بسکوٹ ہے ایل ایو لیو کے نام سے اس کو بھی استعمال نہ کرنا آج مسجد میں اللہ کے حضور آپ یہ حضر کرو اور اس مادے کو وفا کرو انساءاللہ ہمارے پاس میں صرف یہی بات ہے اللہ پاک ہمیں ہمارے اس مادے کے اوپر اس محبت کے اوپر بھی مقصد ہونا ہے وہاں کوشش کریں گے میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں حضرت شیمہ بے رہی ہے ہمارہ جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کے جاتی ہوں میں اپنے بھائی محمد کو سلے پیٹھ کے ان کی ضیارت کردی رہتی ہوں اور یہ قطعیاں تھی چلت کے یہ اپنا پیٹھ جلدی جلدی بھار کے آت کہ میرے بھائی محمد کی ضیارت کردی رہتی ہیں اللہ پاک ہمارے امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے حضرت حریمہ واپس لے لے آئیں لیکن دلی لگا پھر واپس لے کے چلے گئیں چار سال تک امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رہے اب معمول نہ لیا حضرت شیمہ روزان اپنے بھائی محبت کو لے گئے جاتی ہے بچہ پیچھے پیچھے